سرسوں کے آئل کو لے کے میرے پر بہت سارے کوششنز آتے ہیں کہ سر سنا ہے سرسوں کا آئل ہلدی ہوتا ہے تو میں آپ کو پہلا بات بتا دوں کوئی بھی آئل ہلدی نہیں ہوتی ہے دیکھیں ہمارا بچوں کا گروتھ ہوتا ہے جب تک وہ بیس سال تک بڑھتے رہتے ہیں تب تک آپ آئل دیجئے مجھے دکت نہیں ہے کیونکہ تب تک اس کی بلوکیج نہیں ہوتی ہے پر جب سے ان کا ہائٹ بڑھنا بند ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آئل ہے وہ ہمارے باڈی میں جرورت نہیں ہے ہماری جو ہر دن کی جرورت ہے وہ انویزیبل آئل سے پورا ہو جاتا ہے انویزیبل آئل کا کیا مطلب ہے ہم لوگ جو روٹی کھاتے ہیں اور دالے کھاتے ہیں سبجی کھاتے ہیں فروٹ کھاتے ہیں سب میں تھوڑا تھوڑا آئل ہوتا ہے وہ ہمارے لئے بہت ہے الگ سے آئل ڈالنے کی کوئی جرورت نہیں پڑتی ہے ایڈلٹ لوگوں کے لئے ہاں آپ بولتے ہو کہ سر پھر بھی کون سا یہ مسترڈ آئل کے بارے میں تھوڑی سی بتاؤں میں بولا دیکھیں ہارڈ کا پیشنٹ کو تو ایک مون بھی لینے نہیں دو گا اور جن کو ہارڈ کی مریض نہیں ہے جو پروون ہے ہارڈ کے مریض نہیں ہے ان کو بولتا ہوں میں کم سے کم لو پر مسترڈ آئل میں کیا خاص بات ہے جو اس کو پاپولر کیا جا رہا ہے میں بتاؤں کوئی خاص بات نہیں ہے مسترڈ آئل کے بارے میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹ کریب 65% ہوتی ہے پولی انسیچوریٹڈ 23% ہوتا ہے اور سیچوریٹڈ کم ہوتی ہے ایک جنرل لوگوں کے دماغ میں ہے کہ سیچوریٹڈ بہت خراب ہیں اور یہ دونوں بہت بڑیا ہے بہت بڑیا کچھ نہیں ہے یہ تھوڑا لیس خراب ہے مطلب سیچوریٹڈ سب سے زیادہ خراب ہے موفہ تھوڑا کم خراب ہے پوفہ تھوڑا کم خراب ہے پر خراب تینوں کے تینوں ہیں تو میرے کو لوگ پوچھتے ہیں سر پھر کون سا خراب لوں میں بولتا ہوں تین گھنڈے ہیں ایک نے تیس خون کیا ایک نے پچیس خون کیا ایک نے بیس خون کیا آپ بولو کون سا گھنڈہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا تو یاد رکھیں آئل کے حساب سے کوئی بھی آئل ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ آئل باڈی میں جا کے ٹرائی گلیسرائیڈ بناتا ہے اور یہ ٹرائی گلیسرائیڈ ہمارے بلوکیج میں کام میں آتا ہے اس کے لئے ہم لوگ نے بنایا زیرو آئل کے ریسیپی تھاؤزنس آف ریسیپیز بنائی ہے تو یاد رکھیں جو سرسوں کا تیل ہے یا مسترڈ آئل ہے یہ ہمارے کوئی کام کی نہیں ہے لوگ بولتا ہے مسترڈ آئل میں ہم نے سنا ایک وہ ہوتا ہے کچھی گھانی کا تیل جس کو بولتے ہیں کولڈ پریسٹ آئل جس میں کوئی کیمیکلز وغیرے یوز نہیں کرتا ہے کھالی پریشر ڈال کے اس کو نکالتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے ریفائنڈ آئل جس میں بہت سارے اور اس میں جو سستے والے آئل اس کو گھسا کے ڈالا جاتا ہے ایک ہوتا ہے جو آئل نیچورل وے میں نکلتی ہے پر میں آپ کو بتا دوں سرسوں میں ایک اور پرابلم ہے اس میں کچھ ایسی چیز ملائی جاتی ہے جس کا بہت کم دام ہوتا ہے اس طرح کے دانہ ہوتا ہے جس کو اس کا ایڈلٹریشن میں سرسوں میں خوبیوز ہوتا ہے تو نون ایڈلٹریٹریٹ سرسوں کا آئل ملنا آج کل بہت مسکل ہو گیا ہے تو آپ سرسوں کا تیل بھی استعمال نہ کریں اور میں نے دیکھا جو سرسوں کا تیل استعمال کرتا ہے ان کو پیس میکر کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں میں بنگال کو بلونگ کرتا ہوں بنگال میں جتا پیس میکر یوز ہوتا ہے پورے انڈیا میں کہیں نہیں ہوتے اور سب سے بڑا کارن مانا جاتا ہے سرسوں کا تیل تو آپ سرسوں کا تیل جرور ایوائیڈ کیجئے اور انفیکٹ سارے تیلی ایوائیڈ کیجئے زیرو آئل کوکنگ میں سیفٹ کر جائیے یاد رکھے سارے آئل ٹرائی گلیس رائیڈ ہے اور میں کوئی بھی آئل نہیں چاہتا ہوں تو پلیز اس بات کو یاد رکھے گا آپ آپ اس ویڈیو کو جرور ہر آدمی کے سنگ شیئر کیجئے جو ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ کو پسند آئے تو اس کو جرور لائک کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو جرور دبائیے کہ ہماری کوئی ویڈیو آپ کو انفرمیشن جاتا جائے اور جرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ڈاکٹر بیمل چھاجر ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں بینہ بائی پاس بینہ انجیو بلاس ٹھیک ہے ہمارے ہارٹ کے ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اس کو بھی شیئر کیجئے تینکیو سو مچ